بہت سواگت ہے جی سبھی سٹوڈنٹس کا کافی سارے کوسٹنز آ رہے تھے سٹوڈنٹس اور ان کے پیرنٹس کی طرف سے کہ فیبری انٹیک کے لیے کل کتنے فنڈز کی ضرورت ہے کتنے مہینے پرانے فنڈز ہونے چاہیے آئی ٹی آر کتنی ہونی چاہیے اور فنڈز کے سورس کیسے بتائے جانے ہیں یہ سب سے زیادہ پوچھے جانے والے کوسٹنز ہیں آج کے ٹائم میں آسٹیلیا ویزا کے لیے جو سٹوڈنٹس یا ان کے گارڈینز ان کوسٹنز کو صحیح طریقے سے اڈریس کر لیتے ہیں ان کو ویزا کے چانسز نائنٹی نائن پرسنٹ کے آس پاس بن جاتے ہیں اور سٹڈی سکیئر کا نومبر انٹیک کا سکسیس ریٹ بہت زیادہ رہا اس لیے منپی جی سے بات کرنے کے لیے بہت سارے پیرنٹس گارڈینز سٹوڈنٹس کال کرتے ہیں تو آج منپی جی ہمارے ساتھ ہیں منپی چیما جی آپ کا بہت ساگت ہے تو آپ منپی چیما جی سے سکرین پر نمبر ہے بات کر سکتے ہیں منپی جی سب سے پہلا سوال یہی ہے کہ فیبری انٹیک کے لیے فنڈز کی منجمنٹ سٹوڈنٹس اور ان کے ماتا پتا کیسے کریں تاکہ ویزا کا سکسیس ریٹ زیادہ بڑھیں اور مانا جا رہا ہے کہ آسٹیلیا خل کے ویزا دے گا فیبری انٹیک میں اگر سٹوڈنٹ ترنت اپلائی کرتے ہیں تو ایمیڈیٹ اپلائی کرنے کے فائدے کیا ہیں کیا یہ صرف ایک مارکٹنگ ہے یا اس کا سچ میں بینفٹ ہے جی بالکل سر سر جو فنینشلز ہیں وہ ایک ایمپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں ویزا میں اور جو فنینشلز ہیں اس کی نالج جو کنسلٹنٹ ہے اس کو پراپر ہونی چاہیے تب ہی وہ بچوں کو جا پیرنٹس کو گائیڈ کر سکے گا کہ کیسے فنینشلز شو کرنے ہیں فنینشلز جیسے آپ نے پوچھا کہ بجٹ کتنا ہے جا پیسے کتنے ہیں پیسے ڈیبینڈ کرتے ہیں ہر یونیورسٹی کی فرسٹیئر فیز کے اوپر اگر کسی یونیورسٹی کی فیز کم ہے تو فنینشلز کم ہو جاتے ہیں اگر فیز زیادہ ہے تو زیادہ ہو جاتے ہیں فر اگزیمپل کسی یونیورسٹی کی 30,000 ڈالر فیز ہے تو ایکسپینسز آٹومیٹکلی راؤنڈ لیونگ ایکسپینسز ڈال کے بچے کو دکھانے پڑے گے اور آراؤنڈ 60,000 ڈالر کی آس پاس اگر وہی یونیورسٹی کی فیز فرسٹیئر 40,000 ڈالر ہے تو وہی ایکسپینسز چینج ہو جائیں گے آراؤن 70,000 ڈالر کی آس پاس تو وہ 10,000 ڈالر کا وہ جو ویرییشن ہے اس سے آٹومیٹکلی فنڈز پر افیکٹ پڑے گا کہ فنڈز بڑھ جائیں گے تو کئی باری کئی کنسلٹنٹ میں نے دیکھا بول دیتے ہیں کہ آسٹریلیا کے لیے 40,000 ڈالر چاہیے جہاں 50,000 ڈالر چاہیے جہاں 35,000 ڈالر چاہیے میں یہ بولوں گا کہ کوئی exact figure نہیں ہے کتنے چاہیے ہیں بھر ہاں نیر آباوٹ 35,000 کے آس پاس پلس مائنس جتنی فرسیر کی فیس ہوگی اب دوسری بات کہ وہ فنینشلز شو کیسے کرنے ہیں دیکھو فنینشلز کو دکھانے کے لگلگ طریقے ہیں سیونگز ہیں کچھ پیرنٹس نے آلرڈی سیونگ کر رکھی ہوتی ہے پیسہ سیونگ اکاؤنٹ میں گریجولی انکریز ہوتا 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 اتنا ہو جاتا ہے جو پیرنٹس پہلے سے ہی اویر ہوتے ہیں کہ بچے کو بھیجنا ہے وہ اس اکارڈنگ پلان کرتے ہیں کچھ پیرنٹس کے پاس ایف ڈیز ہوتی ہیں فکس ڈیپاؤزٹس ہوتے ہیں کچھ ایجوکیشن لون لیتے ہیں پہلے یہ ہوتا تھا کہ تین مہینے پرانے فنڈز ہیں تو کوئی پوچھتا نہیں تھا کہ اگر تین مہینے پہلے کسی کے پاس پچاس ساٹھ لاکھ روپے اکاؤنڈ میں آیا تو ہائی کمیشن جائے یونیورسٹی بولتی تھی کہ it's totally valid کوئی بات نہیں کہ تین مہینے سے فنڈز maintain account میں but now the thing is کہ اگر تین مہینے جا چھ مہینے ایک سال پرانے فنینشلز بھی ہیں اس کا بھی سورس دینا پڑے گا پیرنٹس کو کہ اس ٹائم یہ پیسہ کہاں سے آیا تھا تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں میرے کہنے کا مطلب ہے کہ جو فنڈ شو والا معاملہ تھا اس سے بچنے کے لیے کیونکہ بہت سارے لوگ آرٹیفیشل طور پر انٹرسٹ پر پیسے لے لیتے ہیں اپنے اکاؤنٹ میں تو آج کے ٹائم میں اپنے پیسے خراب مت کریں کسی سے بھی فنڈ شو کرنے کے نام پر اس کو ویاج دے کر اپنے اکاؤنٹ میں پیسے نہ لیں کیونکہ study square اس طرح کی کسی بھی practice میں believe نہیں کرتا اس کا نقصان کیا ہے جو اس طرح سے لوگ لے لیتے تھے پیسے نقصان یہی ہے کہ اب یونیورسٹی بہت لوجیکل وے میں چیزوں کو چیک کر رہی ہے کہ فر ایکزمپل جیسے میں نے بتایا کہ کسی نے 30 لیک اکاؤنٹ میں ڈالوا لیا ایک سال پہلے بڑ اس کی اس سال کی جو آئی ٹی آرہے وہ یہ دکھا رہی ہے کہ ان کی انکم تھی 6 جا 7 لیک تو آپ دیکھو کہ اگر کوئی بندہ 6 لیک کمارہ ہے ملہ اس کی انکم ہے سال کی تو اس کے اکاؤنٹ میں 30 لیک روپیز کہاں سے آئے ٹھیک ہے تو وہ ویلیڈ ریزن نہیں ہے ہاں اگر ویلیڈ ریزن وہ دے سکتے ہیں فار ایجیمپل وہ بولتے ہیں ہمارا تو پلوٹ تھا ہم نے سیل کر دیا بائر کے اکاؤنٹ سے سیلر کے اکاؤنٹ میں پیسہ آ رہا ہے ویلیڈ ہے مانا جا سکتا ہے وہ چیز کہ وہ ہی ریٹائر ہو گیا اس کے پی ایف کا گریچوٹی جی پی فنڈ کا پیسہ تھا وہ اکاؤنٹ میں آ گیا مانا جائے گا بٹ اگر کوئی بول رہا ہے کہ میں نے تو ایک سال پہلے پیسے ڈلوا لیے تھے کہ میں نے بچے کو بھیجنا ہے مجھے اس چیز کا پتہ نہیں تھا کہ کل کوئی یہ چیز بھی یونیورسٹی پوچھے گی تو یونیورسٹی کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے وہ فنینشلز کو اپرووڈ نہیں کریں گے تو ایسا پیسہ گفٹ منی کسی سے مت لیجئے اگر کسی نے بھی اپنے بچے کو بھیجنا ہے تو وہ ایک پرپر گائیڈنس لیں کسی پرپر کنسلٹنٹ کی ان سے پوچھیں کہ فنینشلز اور ایک چیز اور بتاؤں ہر یونیورسٹی کا فنڈز کو دیکھنے کا ڈیفرنٹ تریقہ ہے کچھ یونیورسٹیز اگریکلچر انکم لیتی ہیں کچھ نہیں لیتی کچھ 70% لیتی ہیں کچھ 100% لیتی ہیں کچھ 30% لیتی ہیں تو وہی کنسلٹنٹ آپ کو گائیڈ کر پائے گا جس کے پاس پرپر یونیورسٹیز جاریکلی اویلیبل ہے اور نولیج ہے بلکل ٹھیک ہے سو یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہو گئی ہیں اب باب آپ اپنے پیسے کو سنبھال کے رکھیں اور ان کو ہر فنڈ کا سورس وہ بتانا پڑے گا آنے والے ٹائم میں انکم ٹیکس ریٹرن نوملی کتنی ہونی چاہیے جس سے چیمہ جی کوئی دکت نہ ہو سٹوڈن کو دیکھو آج ہی ڈیٹ میں جو یونیورسٹیز ہیں وہ منیمم پیرنٹ سے جو انکم مانگ رہی ہیں وہ بارہ لاکھ راؤنڈ آس پاس مانگ رہی ہیں وہ بارہ بھی ہو سکتی ہے پھر میں وہی بولوں گا ہر یونیورسٹی کی ریکوارمنٹ ڈیفرنٹ ہے کچھ یونیورسٹیز کو بارہ چاہیے کچھ کو تیرہ کچھ کو پندرہ کچھ کو سولہ کچھ یونیورسٹی کا کریٹیری ہے کہ آپ ایک سپانسر لگا سکتے ہیں اگر پیرنٹس کی انکم کم ہے کچھ بولتے ہیں کہ چاہے آپ سپانسر لگا بھی رہے پھر بھی آپ کی آئی ٹی آر منیمم بارہ لاکھ ہونی چاہیے اگین وہی بات ہے کہ یونیورسٹیز کی نالیج ہونا بہت ضروری ہے آپ کے کنسلٹینٹ کو کہ وہ کیا فنینشلز دیکھ رہے ہیں پر میں اتنا بولوں گا کہ یہ ساں دس سے بارہ کے بیچ میں اگر سنگل ارننگ پیرنٹ ہے کے آس پاس کی انکم دیکھ رہے ہیں اگر ایک ہی ارننگ سورس ہے میں لو فادر ہی اکیلے جاب کر رہے ہیں جب مدر ہی اکیلے جاب کر رہے ہیں تو اس کیس میں کچھ ہی اونیورسٹیز اراؤنڈ دس لاکھ کے آس پاس بھی پیرنٹس کی انکم لے لیتے ہیں پلس کوئی سپانسر ساتھ میں ایڈ کر لیجئے گرینڈ پیرنٹس میں سے نانا نانی دادا دادی چچتا تھا مارکٹنگ نے اثار ہر ایریا ہر سٹیٹ کا ایک کوٹا ہے مالو اگر کسی سٹیٹ میں ہائی کمیشن نے سو ویزاز دینے ہیں تو وہ جب انیشل سٹیج پہ اگر ان کے پاس پچاس فائل لے جائیں گے تو وہ پچاس کے پچاس کو ویزاز دینے کی کوشش کریں گے کیونکہ ان کو پتا ہے ہماری سیٹس کھالی بڑی ہیں ہمیں وہ بھرنی ہیں لیکن جب وہ سٹیٹس ختم ہونے لگتی ہیں انڈ میں جا کے دس بارہ سیٹس رہ جائیں گے اور فائل پچاس پڑی ہوں گے تو آٹومیٹک لی کہ وہ فیلٹر لگانا سٹارٹ کر دیتے ہیں تو جتنی جلدی بچہ فائل لگائے گا اتنے چانسیز ہیں ویزاز آنے کے بلکل ٹھیک ہے اب سٹیڈی سکیئر سے آپ کس طرح کے پروفائل کو اسیپٹ کریں گے فیبری انٹیک کے لیے دیکھو سر جو بھی بچہ یونیورسٹی کی انٹری ریکوائرمنٹ کو میٹ کرتا ہے ہم ہر وہ پروفائل کو پک کریں گے اگر کوئی پلس ٹو بچہ ہے مور دن سکسٹی پائی پرسنٹ نمبر ہیں سٹیٹ بورڈ کا اگر بچہ ہے سیونٹی پرسنٹ مارکس ہیں سکس ایچ ہیں کوئی بیچلرز بچہ ہے مارکس کے لیے جانا چاہتا ہے اور اس کے راؤنڈ سکسٹی پرسنٹ منیمم مارکس ہیں بچلرز میں اور سکس پائی پرسنٹ نمبر ہیں سکس بینڈ ہیں تو ہم وہ پروفائلز کو منہ نہیں کریں گے وہ ساری پروفائلز ایلیجیبل ہیں آسٹریلیا کے لیے اگر فنینشلز بھی ان کے پاس ہیں اگر فنینشلز ان کے پاس نہیں ہیں جانا ان کے پیرنس کی اتنی انکم نہیں ہے then they have ادھر کنٹریز تو اپلائے کہ وہ کینیڈا میں اپلائے کرو جہاں پہ وہ کینیڈا بلکل بھی فنینشلز نہیں دیکھتا ہے جرمنی میں بچے اپلائے کر سکتے ہیں تو ان کنٹریز میں وہ بچے دیکھ سکتے ہیں تب ہی میں بولتا ہوں کہ جب بھی آپ کسی کنسلٹنٹ کے پاس اپنے ڈاکمنٹ لے کے جائیں اپلائے کرنے کے لیے ان کو ویری فرز دے پوچھیں کہ صرف فنینشلز کی کیا ریکوائرمنٹ ہے اگر آپ آپ اتنی مہیند کرنے کے بعد آفر لینے کے بعد آپ کے وہ فنینشلز ہی پروپر نہیں ہوں گے آپ کے پاس تو آپ اپنا وہ اپرچونٹی بھی لوس کر جاؤ گے جس کہ آپ کسی اور کنٹری میں اسی ٹائم میں اپلائے کر سکتے تھے تو یہ بڑی وائزلی ڈیسیزن لینے والی چیز ہے کہ آپ کس کنسلٹنٹ کو چوز کریں اور ان سے پروپر نولیج لیں اور اس کنسلٹنٹ کو پروپر نولیج ہو ان یونیورسٹیز کی جی چلیے thank you so much screen پہ نمبر ہے منپی چیما جی سے آپ بات کر سکتے ہیں اور سیلیا کے فیبرری انٹیک کے لیے آپ فائل لوج کر سکتے ہیں thank you so much منپی جی thank you